لیکن قرآن جس مقصد کے لئے بھیجا گیاں مقصد نہیں جائی جبکہ قرآن مقدس کا اعلان ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنِ الْإِدْدِقِئِ وَحَلُمِ مُتَّقِرِ سورہ کمر آیت نمبر سترہ آیت نمبر بیس آیت نمبر بکتیس اور آیت نمبر چالیس چار چار جگہ بیان گیا اللہ نے کہ قرآن کو ہم نے سمجھنے کے لئے عبرت و نصیت حاصل کرنے کے لئے آسان کر دیا ہے ہے کوئی نصیت حاصل کرنے والا تو قرآن کہتا ہے عبرت و نصیت کے لئے آسان کیا گیا آپ کہہے گا نہیں قرآن کو حفظ یاد کرنے کے لئے آسان کر دیا گیا ہے کوئی قرآن حفظ یاد کرنے والا یہ قرآن کے معنی کو بدل دیا گیا عبرت و نصیت کے لئے قرآن ہدا رہ گیا آپ نے اسے یاد کر دیا حفظ کرنے تک محدود کر دیا لا محدود مانے تو محدود دائرے میں پیش کر کے کرنا پیش کرنا کونسی تاریس مندی کی بات ہے تو قرآن کہتا ہے ہم نے سمجھنے کے لئے عبرت و نصیت حاضل کرنے کے لئے آسان کر دیا اس قرآن مقدس کو ہے کوئی عبرت و نصیت حاضل کرنے والا کتنے لوگ ہم میں ایسے ہیں ذرا اپنا گریبان جھاکے کتنے لوگ ہم میں ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک زندگی میں ایک مرتبہ بھی قرآن مقدس کا ترجمہ کے ساتھ مطالع کیا ہے اور کیسے مطالع کریں آپ آپ کو تو منع کر دیا گیا قرآن قرآن آپ کے لئے حرام ہے قرآن کا سمجھنے آپ کے لئے ناجاز ہے قرآن آپ سمجھیں نہیں سکتے ہیں اس کی ذمکی بہت ساری بات آپ کی ساملہ آئیاتی ندیہ اگر آپ نہیں سمجھیں گے چھوڑ دیا دوسروں پہ دوسرے منمانی کرتے ہیں ان کے دست نگر بنی رہی ان کے پیچے دور دے رہی آپ سمجھنے کے لئے قرآن کو آسان کیا گیا اور آپ سمجھنے کے لئے تیار نہیں کتنے لوگ ایسے ہمارے ہیں جنہوں نے ابھی تقسندگی میں ایک مرتبہ بھی قرآن مقدس کو ترجمہ سے مطالع کیا ہے اگر نہیں جاگا یا اگر اپنے آپ کو اس سلسلے میں بہت فکر کرنے پر مجبور نہیں کیا کون سمجھائے گا بھائی آپ کو اس لئے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کیا تو فرقان الحق نامی کی دعب آپ کے اندر آ رہی ہے بچے دین سے بیراروی کے ندیجے میں اسی کو سب کو سمجھنا چنو کریں گے گھر کا دینی موہن نہ ہونے کے ندیجے میں پرگرام دیکھنے کے بعد انسان سمجھتا ہے کہ وہی دین ہے وہی آقا ہے وہی خورا فاتی پرگرام کی انسان صحیح سمجھتا ہے وہی خورا فاتی کی دعب کی انسان صحیح سمجھے گا آپ کا ہمارا حال یہ ہے کہ پران ہمارے پاس موجود ہے لیکن اس کی دلاوت کیوں کرتے ہیں بھائی آپ دکان و مکان میں خیر و برکت نہیں ہوئی یہ دلاوت گرا دیا کسی انسان کی روح اٹکی ہوئی ہے جانکنے کے عالم بچارت بریچان ہے قریب المرگ ہے جان نکننے والی ہے کہ دلاو کسی قرآن پڑھنے والے کو بلاو سوری آسین پڑھو جلدی سے ختم کراؤ اس کو کیا مزاج مل لگیا نہیں ہے کیا قریب المرگ انسان کو جو مجبوری بیماری کے اندر مطلع ہے ایسے ہی انسان کی روح قبض کرانے کے لئے یا اس کی روح میں آسانی بیدا کرانے کے لئے یا اس کی شدت میں کمی کرنے کے لئے آپ نے قرآن مقدس کی سوری آسین کو پڑھنا اپنے لئے فریدہ نہیں سمجھا قرآن تو روڑ آننے کے لئے آئے تھا اگر کسی کلام کے اندر یہ خصوصیت ہو کہ جس کے درے سے بہار کو چلا دیا جائے یا زمین کو کٹ گلت کر دیا جائے یا کسی مردن انسان کو زندہ کلا دیا جائے یہ قرآنی سلام ہے تو مردنی کے بعد زندگی بخشنے والے کتاب کو آپ نے زندہ انسان کو مارنے کے لئے استعمال کرنا شروع کر دیا ندیہ کار کیا ہوگا کہ قرآن سے بے بہرہ رہیے گا قرآن آپ کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے اور اگر کچھ لوگوں نے قرآن بڑھنا شروع کیا تو کیا ہے کہ قرآن کو بازی چاہت تاویل بنا کر چاہے تو خود اقتازت شریعت کرے ایجاد جن لوگوں نے قرآن نہیں پڑا نہیں پڑا اگر کسی لوگوں نے کچھ لوگوں نے قرآن بڑھنا شروع کیا تو قرآن کو بازی چاہت فال بنا دیا بچوں کے کھیل کا گھرودہ بنا دیا کہ جب چاہے جس طرح چاہے توڑ مرور کے بیش کر دیا چاہے تو اقتازت شریعت کرے ایجاد نئی شریعت ایجاد کر دیا قرآن مقدس کے ترجمہ کرنے یا قرآن مقدس کی مارا پتا نہیں یہ سورت دیل بھی مارے سامنے اسی کو اللہم نے کہا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں قرآن تو تفدیل کرنے کے لئے آئے تھا کہ انسان کو تفدیل کر دیا جائے گمراہی سے نکال کے حداد حداد کے راستے پر چلا دیا جائے لیکن ہم نے قرآن مقدس سے گمراہی لینا شروع کر دیا حداد کے وہی بالا عطا کر رکھ دیا کہتے ہیں گمراہ ہو جاؤا قرآن پڑ ہوگی تو پسند اپنی خیال اپنا قرآن سے جو لینا چاہیں گے وہی آپ کو ملے گی گمراہی چاہیں گے تو کمراہی ملے گی حداد چاہیں گے تو حداد ملے گی اگر آپ نے سوچ لے کہ قرآن حداد دینے والے کتاب نہیں تو کبھی قرآن مقدس تک حداد نہیں ملیں اس لئے میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے نوجوان سادھیوں اللہ کے واصلی سے حقیقت کو یاد رکھئے کہ اس قسم کی فتنہ اٹھتا اور اٹھتے رہیں گے ان فتنوں کی دفعیوں کی صورت یہ نہیں ہے کہ اس کے خلاف نتیجات کرنا شروع کر دیں عدیجات کریں گے دو دین چار دین عدیجات کریں گے مسئلہ چاہت طریقے گار یہ ہیں کہ جو قرآن آپ کیا پیش کیا گیا ہے اس قرآن کے بالمقابل جو اصلی کتاب آپ کے بعد موجود ہے اصلی کتاب کو پڑھئے قرآن مقدس کو پڑھئے اس قرآن مقدس کو سمجھئے اسے سمجھانے کی کوشش کیجئے اس پر عمل بھی کیجئے اس پر عمل کرانے کی کوشش کی جب تک یہ چیزہ آپ کے درپائی نہیں جائے گی تو بگاڑ سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے اس لئے اپنا مزاج کو آپ بدلیں گے دیکھئے قرآن نے کیا کہا توحید قرآن کس چیز قدر کس طرح دیتا ہے شرک اس سے کس طرح نفرت دلاتا ہے سنت کس طرح اس کی بازداری کرنے کا حکم دیا ہے بیلت اس قرآن سے کس طرح بچنے کی داگی داگو کی ہے اسلاح کس طرح اسے ابنانا چاہیے اس کی کس طرح تاہید کی ہے بگاڑ اور فزاد اس سے کس طرح رکھنا چاہیے وہ ساری سرادہ قرآن مقدس کے اندر موجود ہیں چونکہ آج کی برگرام کے تعلق سے ایک بات بھی ہمارے سامنے آئی تھی کہ بڑا بیر فیران بیر شیخ عبدالقاد جیلانی رحمد اللہ علیہ کے تعلق سے کچھ بات آئے گی گیاروی ان کی جمعہ کو آنے والی میں سوچتا ہوں کس سلسلے میں کیا بتاؤں لیکن قرآن مقدس کی وعد ہمارے سامنے ہے اللہ کے ولیوں کو ڈر نہیں ہوتا انہیں کسی کیزن کی خوف و عراض سے دوچار انہیں کی ضرورت نہیں ہے لیکن ولی کون ہے ولی کی داری پیا ہے اگر آپ قرآن مقدس کو چھوڑے گے تو قصے کہانیوں نے کسی انسان کو ولی بنایا ہوگا اس قصے کہانی کے ندیجے ولی انسان نہیں بنتا قرآنی آیت پر عمل کرنے کے ندیجے انسان ولی بنتا ہے اللہ نے قرآن مقدس کے اندر اس کی سمت بیان کی ہے ولی تو وہ ہوتا ہے جو ایماندار بھی ہوتا ہے اور متقی و پریدگار بھی ہوتا ہے ہر ایرے غیرے نتو خیروں کے مولیہ بنا دیجئے نہیں ہوتا ولی ایسا قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کے ندیجے انسان ولی ہوتا ہے آئلیو کی تقسیم قرآن کی ہے خیعتیں بدلائے گئی ان کی صفتیں بدلائے گئی ان کے کارنامے بدلائے گے ان کے طریقے کار بدلائے گے تم تمیز اور فرق کیسے کر سکیں گے اگر ہمارے پاس قرآن کا مطالعہ نہیں ہوگا اس لئے قرآن مطالعہ کیجئے سمجھ میں آیا کہ ولی کون ہے اور پھر ولی کا درجہ کیا ہے ولی ہونے سے مقصد کیا ہوتا ہے کیا کسی انسان کا ولی ہو جانا اس بات کی سمانت ہے کہ اس کی پوجہ بار کرنا شروع کر دیا جائے یا کسی انسان کی ولاد کے تذکرہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ ان کی ساری باتوں کا مال لی جائے یا کسی انسان کی ولاد کی شہرت دے دینا کسی بات کی پہچان ہے کہ اس کی ساری چیزوں پر ہمارا عمل ہو جانا جائے ہر کدھ نہیں ایک مسلمان کتاب اللہ اور اس کی تفسیر سنت رسول اللہ کی روشنی میں یہ سوچتا ہے کہ ولی کون ہوتا ہے اور ولاد کے مقام کیا ہے ولاد کے درجات کیا ہے اور ولاد کسے کہای آتا ہے اور اس کے نتیجے ہم اس کے فائدے کیا پہنچیں گے یہ ساری تفسیلات کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں آپ کو ملیں گے اور اگر آپ دیکھیں ایک دو مثال آپ کو بتا دوں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے ولی ہیں میرے پاس ناپنے کا کوئی آلہ نہیں چھوٹے ولی ہے یا بڑے ولی ہیں ویسے تاج الاولیاء سید الاولیاء تمام اولیاء کے سردار پیران پیر وغیرہ وغیرہ اس میں کچھ نام ایسا بھی ہے جو شرکیہ نام کچھ نام ایسا ہے جو چل سکتا ہے دیسے غوث العظم سب سے بڑا مددگار کن کا نام ہے عبیجن کے نام کے مرگا توڑا جائے گا گیاروی شریف میں کالا مرگا لال مرگا دکھا جائے گا نام انکرکہ غوث العظم سب سے بڑا مددگار اللہ سے بڑا مددگار غوث کی معنی ہے مددگار آزم کی معنی ہے سب سے بڑا سب سے بڑا تو اللہ ہے اللہ سے بڑا مددگار کون ہو دکھتا ہے کہ بڑے پیر کو آپ نے اللہ سے بڑا مددگار سمجھ لیا اور اگر کوئی